آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشت میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تب پہنچیں ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے اوپر ان زمانے میں جو ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیڈرز نے جو پولیسیز بنائیں جو فیصلے لیئے ان کی کیا نتائج ہے ان پر بات کریں گے آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں کسی تاریخ کے محتاج نہیں مشہور کولم نگار صحافی اور ان کی تاریخ پر بہت گہتی نظر ہیں جناب حسن عصار صاحب سلام علیکم اپنی گفتگو کا آغاز کتے ہوئے سر پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہسٹری جو ورڈ ہے وہ ہسٹوریس نے نکلا ہے جس کا مطلب فیکٹ فائنڈنگ ہے تو ایک سوال ہی آتا ہے کہ ہم اکسس سنتے بھی آئے ہیں کہ ہسٹری ہمیشہ ان لوگوں نے تخلیق کی ہے جو کہ یا تو حکمران تھے جن کے پاس طاقت تھی یا ان لوگوں نے لوگوں سے اپنا تحریر کروائی ہے تو ان کے پرسپیکٹیو سے ہسٹری لکھی گئی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کے پرسپیکٹیو سے ہسٹری لکھی گئی ہے تو چانسز یہ ہے کہ ہسٹری میں تاثب ہو بائیسز ہو سو اگر ہسٹری میں تاثب ہے تو ہم کس طریقے سے اپنی غلطیوں کو سمجھیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی تاریخ اصل عوام کی ہوتی ہے وہ بات آپ کی جذبی طور پر درست ہے کہ حکمران حکمران خاندان اور ان کے پروردہ ان کے پیڈ لوگ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دی جاتی تھی لیکن جو ذہین آدمی ہوتا ہے جو between the lines پڑھ سکتا ہے اس کے لیے evaluate کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ کون سا دور کیسا تھا اس کی وجہ سو کوئی بھی آدمی جو between the lines پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیزوں کو dissect کرتا ہے ایک surgeon کی طرح وہ سوچتا اور operate کرتا ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو سوالوں کے درست جواب مل جائے کرتے ہیں اب دیکھیں جو فاصلزاج میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی تیرہ ہزار سال پرانی کسی dead body اس میں کیا رہ گیا ہوگا باتی اس کو انہوں نے shape دے دی ہے most probably it was an indonesian woman کہ ہڈیوں کے گھر اس کا چیرہ کیسا ہوگا ٹھیک اسی کو آپ apply کر سکتے ہیں history پہ بھی مثلا ہم جب دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں اس وقت جب یونیورسٹیز بن رہی تھیں تو برے سگیر میں کیا ٹھیک پھر آپ محابروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں مثلا آپ کا صدیوں پرانا محابرہ ہے دو وقت کی روٹی روکھی سوکھی ٹھیک ہے چور چکہ چودری اور گنڈی رن پردھان ٹھیک ہے پنجاب میں ایک expression ہے بڑا common بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو what does that mean ٹھیک عام آدمیوں کی زندگی ہیں جب آپ دیکھتے ہو اور پڑھتے ہو اس حد کی تو بہت کچھ reflect ہو جاتا ہے اور آپ اچھا رہ گیا تاثب تو تاثب سے پاک تو یا مردے ہوتے ہیں یا بے جان اشیاء ہوتی ہیں یا پھر علیاء اور پیغمبر ہوتے ہیں تاثبات سے بھلا حکمران ہوں یا عوام ہوں میں ہوں یا آپ ہوں آپ کو میں exclude کر دیتا ہوں میں اپنی بات کر دیتا ہوں میں تاثبات سے پاک آدمی نہیں ہوں میرے اپنے تاثبات ہیں زندگی میں عوام کے اپنے تاثبات ہوتے ہیں حکمرانوں کے اپنے تاثبات ہوتے ہیں حکمرانوں کی بہت سی چیزوں کو حکمران خود seriously لے رہے ہوتے ہیں مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آٹمن امپائر جس پہ مسلمان بہت فخر کرتا ہے جب وہ ختم ہوئی عطا ترک کے ہاتھوں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے ہاتھوں جب وہ صدیوں پرانی امپائر وہ ڈینیسٹی خلافت جسے کہتے تھے خلافت عثمانیہ وہ جب اپنے انجام کو پہنچی تو برے صغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی تھی یاد ہے اس میں یہ مولانا جوہر اس ٹائپ کے لوگ تھے اور وہ ان کی والدہ کا وہ جان بیٹا خلافت پہ دینا حالانکہ وہ کیسی غلیظ خلافت تھی ٹھیک وہ نہ اپنے بیٹے چھوڑتے تھے نہ اپنے بھائی چھوڑتے تھے ان کے حرم سینکڑوں عورتوں پہ مشتمل ہوتے تھے ایک پہ شک پڑا پوری کی پوری سمندر میں پھینٹنی پورے کا پورا حرم یہ لیول تھا ٹھیک اپنے بیٹوں کے بیٹے جو ابھی دودھ ماں کا دودھ پیتے ہوئے کس کی بات کر رہا ہوں میں سلمان دا میگنیفیشنٹ سلمان علی شان ایک ایک اپنی دنیا ہوتی ہے عوام اپنے چکر میں پھر رہے ہوتے ہیں حکمران بیچتے کیا ہیں عام طور پر حکمران عوام کے پاس دو چیزیں بیچتے ہیں جو اپنی جہالت اور جذباتیت کی وجہ سے کیونکہ جہاں جہالت ہوگی وہاں جذباتیت بھی ہوگی دو چیزیں بیچنا بہت آسان ہے for the ruling elite of any time in any place two things ایک مذہب دوسرا ملک خب الوطنی اور مذہب پرسی یہ وہ بادشاہوں نے جب مرمانے ہو جائے تھے ایک بک کسی کمال کی بات کہ پانی پت کے میدان میں جب دو لشکر اترے ایک طرف ابراہیم لوڈی تھا جو تحجد گزار تھا ایک طرف زہیر الدین بابر تھا وہ بھی مسلمان تھا ٹھیک ہے اب دونوں طرف جو لاشیں گری ہوں گی ہیں دونوں طرف کے لوگ ان کو شہید کہہ رہے ہوں گے ایسا ہی ہے نا سو تصف سے پاک نہ عوام ہوتے ہیں نہ حکمران ہوتے ہیں ان کا ٹائپ اپنا پنا بیتنے سر اسی سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے کچھ ہزتے کے بعد ہم نے اپنے ملک کا نام اسلامیک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا تو جہاں تک میں نے انیلائز کیا اسلام کے نام پر پوری دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے ریپبلک ایک ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو یہ ایک کنفیوزن سی ہے بیش میں یہ دونوں سسٹم کٹھے کس طریقے سے چل سکتے ہیں سو یہ جو کانٹرڈیکشنز ہیں ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں آپ کی سپرچول ریلیجس مذہبی نیانگویج ایرابک ہے آپ کی قومی زبان سو کالڈ اردو ہے مادری زبان نظر پنجابی ہیں تو پنجابی ہے ماد سندن ہے تو سندھی ہے بلوچ ہے تو بلوچی ہے بختون ہے تو پشتو ہیں سرکاری آپ کی انگریزی ہے اور ماشاءاللہ دنیا کی ایک قوم تھی جس کی غلامی آپ نے نہیں کیا ایراب سے لے کے محمد بن قاسم ٹرک محمود غزنوی ٹرک وہ آیا غزنی سے تھا لیکن وہ ٹرک تھا ایون یور مغلز یہ بھی بیسیکلی ٹرک ہیں بابر نامہ ہیں تو اس کے بابری ترجمہ ہوا فارسی میں نے باہر میں تو سنٹرل ایشنز جتنے آئے ہیں اس کے بعد انگریز ایک قوم رہ گئی تھی جس کی آپ نے جی حضوری خدمت خاطر چاکرینی کی تھی وہ تھی یہ یلو ریس وہ آپ سب کو مبارک ہوں تو اللہ انگریز اللہ انگریز جنگ یہ سنٹرلہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہاں سے چلی تھی بات سرکاری دفتری زبان انگریزی قومی زبان اردو مذہبی زبان عربی مہادری زبان پنجابی سندھی بروئی وٹیور اب کہیں چینی بھی سیکھو یو انڈرسٹین نیشن سٹیٹ ملک سیکلر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا یہ بالپوائنٹ ہندو ہے جو واغا کے رستے ٹماٹر بھنڈی ترکاری آرہی ہے وہ ہندو ہے حالانکہ وہی سے آرہی ہے ٹھیک اچھا آپ کا یہ کیمرہ ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے کہ یہودی ہے یہ ٹھیک یہ ٹبیکو اس کا کوئی مذہب ہے اب ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں سٹیٹ کرافٹ ریاستی مشینری تو مشینیں سیکلر ہوتی ہیں اس ملک میں جو تباہی مچی ہے ستر سال میں بتدریج ٹائٹینک کی طرح جو ڈوبتا آدھا زائے ہوا اور باقی آدھے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہر شیئر پٹڑی سے اتر چکی ہے طالب علم اپنے ٹیچرز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں اگر میں صحیح ہے ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی مویشی جیسے مویشیوں کا ملہ نہیں ہوتا کوئی اس میں بھی ڈسپلن ہوتا ہوا میں وہاں کا پڑھا ہوں دکھ ہوتا ہے ڈاکٹرز یعنی سو کالڈ خریم آف دی سوسائیٹی سو ہپلس انگلینڈ میں مدتوں پہلے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا ہرتال کا تو پھر خود ہی انہیں سوچ میں پڑھ گیا کہ ہم کیسے ہرتال کر سکے ہم سٹرائک پہ کیسے جا سکے پھر انہیں نے دماغ لڑایا اور پوسٹل سروس والوں کے پاس گئے کہ تاریخ میں ہرتال ہوگی ڈاکٹرز کی کہلائی جائے گی لیکن ڈاکی اپنا کام بند کرتے ہیں پرانی بات اس سے ظاہر ہے مرے گا کوئی نہیں یہ ہے زندہ لوگ یہ ان کے ڈاکٹر تھے آج سے پتہ نہیں ہے ساٹھ سال ستر سال پرانی بات یہ آج کے جانور دیکھ لو لوگ ایڈیاں رکھتا وکیل دیکھ لو آپ وہ ججوں کے مو پہ فائلیں مارتے ہیں انہیں پوش گالیاں دیتے ہیں خاتون سبل جاج تھی یہ پتہ نہیں کیا کپل اف مانس اگو آپ میں سے کسی نے پڑا ہوگا انہیں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں یاد نہیں آئیں انہیں بکلہ نے بدتمیزی کی کچھ رین کوئی شے اپنی جگہ پر رہ ہی نہیں گئی اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں ایک لفت ہے ہم بہت استعمال کرتے ہیں جانتے نہیں ہم تو کہتے ہیں حاج حاج کا مطلب نہیں پتا ہم کہتے ہیں زکاة زکاة کا مطلب نہیں پتا ہم کہتے ہیں نماز یہ کوئی لفت ہی نہیں ہے حیال السلاح حیال الفلاح ٹھیک ہے اچھا سواب لفت مطلب کسی کو نہیں پتا اب یہ ہم یہاں بہت زیادہ لفت استعمال ہوتا ہے ظلم ظلم کسی کو چاکو مارنا خنجر مارنا گولی مارنا نہیں ہے میرے بھائی ایشٹری ظلم کیا ہے ظلم ہے ایشٹری اگر سونے کی بھی ہو پلیٹینم کی بھی ہو کرسٹل کی بھی ہو اس میں سگریٹ ہی بجھائے جائے پانی نہیں پیا جائے گا حالانکہ کوئی حرج نہیں اگر کرسٹل کی ہے دھو گے پی لو وہ ظلم ہے کچھا پیالا اس کچھی مٹی کا اس میں اگر آپ سگریٹ بجھائیں گے وہ ظلم ہے حالانکہ وہ کہنے کو سستہ ترین ہے ایشٹری میں جو کام اچھا ہر چیز کا اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ رہنا یہ ہے ایک خوبصورت انسانی معاشرے کی دلیل اس ملک کو تب تک قرار نہیں آئے گا میرے نزدیک اور میں کوئی حرفیں آخر نہیں ہوں میں تو بھی رانگ میں تو دعویٰ نہیں کر رہا ہے میں کوئی حتمی سچ میں آگا جب تک سیکلر نہیں ہوگا اس ملک کو چین اور قرار نصیب نہیں ہو سکتا اور اس کی آگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی مشین جیسے ہر مشین سیکلر ہوتی ریاستی مشینری کو چلانے کا جو ایک نظام ہے وہ سیکلر ہے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا اور کامیاب ترین حکمران کررہ عرض پہ جو گزرے ہیں بھلے وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ میں سے آپ لے لیں یہ وہ لوگ تھے جس سیکلر تھے ناظرین اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریٹ لیں گے دیکھ کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاہدی رکھیں موسیقی